تو مجھے حیرانی نہیں ہوتی جب میں نے یہ سب پڑھا تو مجھے حیرانی نہیں ہوتی کہ یہ کیوں بلادکار کو جسٹیفائی کرتے ہیں اور کٹھوہ میں آگسا کی بچی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے جو بلادکار کرتے ہیں کیوں؟ تو اس کا جسٹیفیکیشن ہے کیونکہ وہن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہماری کمزوری ہے اس کمزوری کو ہمیں اوپرنا چاہیے ان کی نظر میں وہ لڑکی بچی بچی نہیں ہے ان کی نظر میں بچی ایک دشمن ہے وہ گلوالکر کیوں اپنی کتابوں میں کہتے کہ مسلمان دراصل ہندوستان کے اندر انٹرنل اینیمی ہے اس کو اگر اس ملک میں رہنا ہے تو اس کو دویم درجے کا ناغری کھوکے رہنا عمومن تو اس ملک میں نہ رہے اور اگر اس کو ایک دن ان کو نکال باہر کر رہا ہے یہ لکھا ہوا ہے یہ میرے شبد نہیں یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے عمومن تو یہاں رہے نہیں اور اگر رہے تو ہماری رحم و کرم پہ رہے اور ایک دن ان کو نکال باہر کرنا ہے ان کو نکال باہر کرنا ہے اور اگر رہتے ہیں تو کیسے رہتے ہیں دویم درجے کا ناغری ان کے پاس کوئی ادھکار نہیں ہوگا ہمارے رحم و کرم پہ رہے جب پولٹیکس پہ آگئے تو ان کے ایک بڑے نیتہ دین دیالوپادہ ہے یاد کر بڑا نام ان کا چلتا ہے ان کی بھی یہی رائے لیکن وہ کہتے ہیں اس زمانے میں آزادی کے بعد سات کروڑا مسلمان تھے ان کو باہر نہیں نکالا جا سکتا ان کو اب اتنی بڑی سنکھا ہے کہ ان کو باہر نہیں کیا جا سکتا باہر نہیں کیا جا سکتا تو ان کو کچھ راستہ نکالنا پڑے گا آپ اس سوچ سے کیسے لڑیں گے لڑ سکتے ہیں کیا اس سوچ سے تنوینزڈ ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بہت آرگنائزڈ ہے بہت آرگنائزڈ فورس ہے یہ وہ روچ جب سب کو لگتا تھا کہ ان کے بارے ان کوئی بات نہیں کرتا تھا ان کو کوئی عزت نہیں دیتا تھا تب بھی یہ دھی میں اپنی جڑوں کو مجبوط کرتے جا رہے تھے اور آج اتنے مجبوط ہے کہ ہمیں ڈر لگنے لگا ہے ان سے کہ یہ ملک جو پہلے تھا ویسے ہی رہے گا یا نہیں رہے گا ہم کوئی خاص طریقے سے بتایا جائے گا کہ آپ یہ کھا سکتے ہیں یہ نہیں کھا سکتے ہیں اگر کوئی اخلاق اگر میٹ کھائے گا تو اس کو مار دیا جائے گا یہ کہہ کے کہ اس نے گومانس کھایا ہے وہ تو بہانہ ہے میرا ماننا یہ ساری چیزیں بہانہ ہیں وہ میں سندیش دے رہے ہیں کہ ہمارے وہموں کرم پر رہنا ہوگا اور آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں کسی گومان میں نہیں رہنا چاہیے ایک زمانہ تھا جب ساری راجنیتک پارٹیاں جو ہیں وہ جامہ مسجد کے امام کے گھر پہ لائن لگایا کرتی تھیں آج وہاں کوئی نہیں جاتا اور ہم کو یہ بھی ماننا چاہیے کہ جن پولٹیکل پارٹیز نے پچھلے یہ ستر سالوں میں پولٹیکل پارٹیز نے جو گلٹیاں کی ہیں یہ اس کا نتیجہ ہم لوگ بھوگ رہے ہیں اس لئے ہمیں بھی اپنے اندر بدلاؤ کرنا پڑے گا اگر ہم بدلاؤ نہیں کریں گے تو دکت ہوگی سماج بہت تیجی سے بدل گیا ہے وقت بہت بدل گیا ہے چیزیں بہت بدل گئی ہیں مولے بہت بدل گئے ہیں اس لئے ہمیں بھی بدلاؤ کرنا پڑے گا اور اس کے حساب سے ہمیں چلنا پڑے گا ہم نے ایک ایسا وقت بھی اس ملک کے اندر تھا کہ کوئی آدمی اگر مسلمان ہے تو کبھل یہ تو کمونل ہے اگر کوئی ہندو ہے تو یہ کمونل ہے اگر کوئی خریسچن ہے تو اب یہ نہیں چلے گا آپ کو دھرم کو ساکشی مان کر دھرم کو ساکشات مان کر سکنوڑزم کی نئی پڑی بھاشا گھٹی پڑے دھرم پرائیوٹ سپیس میں ہے میں کیا مانتا ہوں کیا نہیں مانتا ہوں میرے اور میرے بھگوان کے بیچ کی بات ہے لیکن پبلک میں اس کو تھوڑا دور رکھا جائے تو بہتر ہے سکنوڑزم کی پورانی پریبھاشا نہیں چلے گی یہ میرا ماننا اور میرے اس بارے میں لکھا بھی ہے جو راسترواد کی نئی بات کی جاتی ہے دراصل کیوں راسترواد کی بات کی جاتی ہے کیونکہ دو آزار چھے ساتھ میں میں نے اپنے ایک مطر سے پوچھا کہ آج کیا آپ لوگ بھارتیتہ کی بات کرتے ہیں ہندوٹ کی بات نہیں کرتے ہیں انہوں نے کہا ہم ہندوٹ کی بات اس لیے نہیں کرتے ہیں کیونکہ سکولر فورسز نے ہندوٹ شد کو گالی بنا دیا ڈسکریڈٹ کر دیا ہے اب ہم بھارتیتہ کی کام تو وہی کر رہے ہیں کوئی فرق نہیں جو ہندوٹ کے نام پہ کرتے ہیں جو ہندوٹ کا دھرم سے کوئی لینا دینا نہیں یہ بلکل سپسٹ ہونا چاہیے ہندوٹ تو ایک پولٹیکل ایڈیالوجی ہے جو ہندو دھرم کا ناجائز بیجا استعمال کرتی ہے اپنے حساب سے بھارتی سماج کو رچنے بسنے کے لیے وہ ہندو دھرم نہیں ہے اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ راہل گاندھی کیوں اور میں راہل گاندھی کو ڈیفنڈ نہیں کر رہا ہوں میرا کامورس پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں میرا آمادھی پارٹی سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے میں یہ سپسٹ کر دوں بہت سارے ہمارے بیٹ میں سکولر طاقتیں بہت سارے سکولر انٹیلیکچوالس ہیں جو نے کہا کہ راہل گاندھی گجرات میں گیا مندر مندر کیوں جا رہا ہے تلک کیوں لگا رہا ہے اچھا کر رہا ہے اچھا کر رہا ہے میں نے کہا اچھا کر رہا ہے ہندو ہے تو ہندو ہونے میں تکلیف ہونی چاہیے آپ مسلمان ہیں آپ کو مسلمان ہونے میں تکلیف ہونی چاہیے ہم اگر دھرم کا بیجہ استعمال نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں کیوں تکلیف ہونی چاہیے ہمارے یہاں جب نورات روگا تو عمرت رکھیں گے پوجہ کریں گے پارٹ کریں گے اور کھل کے کریں گے چوڑے سے کریں گے آپ رمضان کا وقت آتا ہے آپ روزہ رکھتے ہیں آپ نماز پڑھتے ہیں آپ مسجد جاتے ہیں ہم مندر جاتے ہیں کیا دکت ہے کوئی دکت نہیں سکتے ہیں لیکن جب آپ اس کا استعمال لوگوں کے بیچ میں نفرت فیلانے کے لئے کرتے ہیں تب مجھے تکلیف ہوتی تب مجھے دکت ہوتی ہے یہ بات ہمیں سبگی چاہے تو اگر کوئی نیتا اگر مندر جا رہا ہے مسجد جا رہا ہے تو اس میں مجھے کوئی دکت نہیں ہے پچھلے ستر سالوں میں ہم لوگوں نے کیا کیا دراصل جو سیکولر تاکتے تھیں جو ہندو ہندو فورسس تھی یا جو ہندو تھے نیتا کے طور پر ان لوگوں نے دھرم کو بہت ڈسکریڈٹ کرنے کا کام کیا کہ اگر میں مندر چلا جاؤں گا تو میں کمونل ہو جاؤں گا اگر میں مسجد چلا جاؤں گا تو میں کمونل ہو جاؤں گا اگر میں پبلکلی دھرم کے بارے بات کرنے گا تو میں کمونل ہو جاؤں گا میرا ماننا ہے کہ انہوں نے ہم سے ہمارے بھگوان چھین لیے ہیں ہمیں ان سے اپنے بھگوان کو چھیننا ہے رام ہمارے بھی ہیں رام ان کے نہیں ان کی بپوتی نہیں ہے انہوں نے کوئی اس پہ پٹے پر نہیں لکھا رکھا ایفیڈیوٹ نہیں رکھا رکھا ہے بھگوان رام ہمارے بھی ہیں اور اسی شدت کے ساتھ بھگوان رام کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا بھگوان کرشت کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا ان کو بتانا پڑے گا کہ رام وہ نہیں ہے جو آپ دکھاتے ہو وہ جو دکھاتے ہو کہ کروڈھت رام رام ونیشیل ہے اور یہ ہندو دھرم کی سب سے بڑی طاقت ہے میں نے اپنے کئی مطروں سے کہا میں نے کہا ایک بات مجھے سمجھا دو آپ ہندو ہیں بہت کائر ہیں بہت بھیرو ہیں میں نے کہا مجھے میرے کو سمجھا اگر آپ کی بات مان لوں کہ پندرہ سو بارہ سو سالوں سے مسلمانوں کا شاسن ہے تو بھائی میڈل ایسٹ کے اندر تو سب مسلمان ہو گئے ہندوستان میں کیوں نہیں بادشاک بھر تھے اور انگزید تھے بہت طاقتور بادشاہ تھے وہ تو چاہتے تو کورے ہندوستان کو مسلمان بنا دیتے کیوں نہیں بنا پڑے وہ تو ہمارے میرچ بس گئے یہ سوفی پرمپرا کیا ہے بھکٹی مومنٹ کیا ہے تو ان کے پاس جواب نہیں ہے نہیں جی یہ تو بہت سارے بچے پیدا کرتے ہیں میں نے گل لو نہیں جی یہ تو گنڈا گردی میں نے کہا کتنے ہیں تو ایک بھرم پھیلا دیا گیا ہے ایک روز آت کل واتس اپ انورسٹی چلتی ہے جس پہ روز کچھ نہ کچھ انرگل لکھتا ہونے جب اللہ نہرو کی پتا جی مسلمان تھے اور اگر میں راجویت سے باہر نہیں آ گیا ہوتا تو میرے بھی پتا جی مسلمان ہی ہوتے ہیں تو یہ اتنا جھوٹ فلایا جا رہا ہے چاروں طرف جھوٹ چاروں طرف جھوٹ فلایا جا رہا ہے اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا اور جب تک ہم سمجھیں گے نہیں تب تک ان کو کاؤنٹر نہیں کر پائیں گے اور میں انتھ میں دو تین باتیں کہنا چاہتا ہوں ایک ہم کو گسے میں آکے کن کو کاؤنٹر نہیں کرنا ہے بہت سوچ سمجھ کے calculated طور پر کاؤنٹر کرنا ہے لوگتنتر ہے لوگتنتر کے اندر آپ کو اپنی بات لوگوں تک سمجھانی ہے کہ بھائی یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے میرا ماننا ہے کہ لوگ اس بات کو سمجھیں گے ایسا نہیں کہ لوگ نہیں سمجھتے لوگ سمجھیں گے اور ہندووں کا ایک بہت بڑا ایسا تپکہ ہے جو ان کی رائے سے سہمت نہیں ہے اس لئے 32% 31% پر رکھے ہندوستان میں بھی بھی 69% لوگ ایسے ہیں جو ان کی رائے سے سہمت نہیں ہے آج دلیتوں کا بہت بڑا تپکہ جو ہے وہ بہت پریشان بہت پیڑا میں بہت تکلیت میں ہے وہ اندونوں نئے نیتاوں میں نکل رہے ہیں پرانے جو نیتاگری جنہوں نے نیتاگری کیے ان کو ریجیکٹ کر رہے ہیں نئے لڑکیں نکل رہے ہیں تیس سال کے 32 سال کے 35 سال کے لڑکیں نکل رہے ہیں اور بہت شدت کے ساتھ کا اندر کر رہے ہیں پچھڑے تپکوں میں بھی بہت زیادہ اس وقت بے چینی ہے اور ان کو روکتا کون ہے آپ دیکھیں انیس سو باندبے کے اندر جب بابری مسجد گری اور نرسما راؤ نے ان کے سرکار برخاصت کی چار راجیوں کے اندر مدی پردیش، اکتر پردیش، راجستان اور ہمچل پردیش ہندوٹ کا اروز پر تھا اپنے پیک پر تھے، شکھر پر تھے کلیان سنگھ سب سے بڑے نیتا تھے پر پردیش کن جائے لیکن ملائم سنگھ یادور کانشے رام کون؟ ڈلیت اور پچھڑے یہ ساتھ آگئے ہوا 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 ہی ہو گئے چار راجیوں میں سے تین راجیوں میں ان کی سرکار نہیں بنی تب جبکہ کمونل پردیشن اپنے پیک پر تھا، شکھر پر تھا سڑک پر نکلنا مشکل ہوتا تھا جس طریقے کی باتیں کی جاتی تھی آپ سب لوگ جو اس زمانے میں تھے نئی پیڑک ساتھ اندازہ نہیں ہوگا لیکن جو تھے ان کو اندازہ ہے کہ اس طریقے کے نارے سڑکوں پر چلتے تھے آج کم سے کم اتنا ہوسٹائل اپنس پر نہیں ہے اس طریقے سے نہیں ہے لیکن دوسرا راستہ شکھابت الگ ہو گیا ہے تو اس پیک میں بھی مدھے پردیش میں بھی چناؤ ہارے اتتر پردیش میں بھی چناؤ ہارے ہمارچر پردیش میں بھی ہارے صرف راجستان میں وہ ابھی بھی بہرشن شکھابت کی وجہ سے ملی جلی سرکار بنا پائے تو ایسا نہیں کہ امید ختم ہو گئے ابھی بھی امید ہے اتتر پردیش میں اس بار اگر کوئی روک رہا ہے تو وہ پیچھویں ڈلیتوں کا کٹ بندھن روک رہا ہے بھی ہار کے اندر اگر کوئی مجبوتی کے ساتھ لڑ رہا ہے تو پیچھویں ڈلیتوں کا کٹ بندھن وہاں لڑ رہا ہے اور ہمیں ایسے کٹ بندھن کی مدد کرنی چاہیے مدد کیسے کرنی چاہیے ایک جتنی سوچنا ہمارے پاس آتی ہے اس کو فلٹر کر کے صحیح سوچنا لوگوں تک ہمیں پہنچانے کا کام کرنا چاہیے اور اپنے لوگوں سے کہنا چاہیے کہ یہ آپ کو پرووک کریں گے چناؤ کے سمیں آپ کو ڈنگا کرنے کے لئے بھڑکائیں گے مارپیٹ کرنے کے لئے بھڑکائیں گے اس کو نہیں کرنے دینا ان کی سب سے بڑے دکت کیا ہے کہ ان کو لگتا ہے آپ تو لوگ بھڑکی دی رہے ہیں تو یہ ساری باتیں میں نے اپنی کتاب میں اس بات کے ذکر کیا ہے کم سے کم ہم کو ان کا چہرہ تو دکھائی پڑ گیا ہے اس لئے میں آپ سب لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اگر میری کتاب اس لئے میں جرور یہ بات کہوں گا لیکن اس کے علاوہ بھی جتنے آپ کے چاہنے والے لوگ ہیں ایک بار اس کو پڑھ جرور لیجیے سو لوگوں کے بیچ میں ایک بار لیجیے اور اس کو سمجھنے کا پریاز کریے کہ دلت کیوں ان کے خلاف کھڑا ہوا پچھڑے کیوں ان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں کٹھوا کے بلاتکار کو کیوں ہی جسٹیفائی کرنے کا کام کرتے ہیں اخلاف کو ماب لینچنگ کیوں ہوتی ہے کشمیر میں جا کے یہ سرکار کیوں بناتے ہیں کہ گوہ کے اندر بیف کھانا اچھا ہے لیکن دلی کے اندر اور بتادری میں اگر کوئی بیف کھالے تو اس کو زندہ مار دیں گے کیرل کے اندر بیف کو یہ صحیح کہتے ہیں بیف کھانے کو صحیح کہتے ہیں وہ مانس کو لیکن پروز کے کرناٹک میں اس کو غلط مانتے ہیں یہ بھی ہم کو سمجھنا پڑے ہیں یہ بہت ریزیلینٹ فورس ہے بہت ریزیلینٹ فورس ہے اور انت میں میں اتنا جرور کہوں گا کہ یہ لڑائی جس دوہزار انیس کا جو چناو ہے یہ ہندوستان کے لیے بہت اہم لڑائی ہے اور ہم لوگوں کو جب بھی موقع ملے ہم لوگوں کو جا کے ووٹ کرنا چاہے جو بھی آپ کی بچاردارہ ہو جیسی بچاردارہ ہو جا کے اپنے ووٹ کی طاقت کا احساس کرنا چاہے کیونکہ دوہزار انیس کا چناو یہ ٹائن کرے گا کہ ہندوستان گاندھی کے راستے پر چلے گا یا ہندوستان جنہ اور گولولکر کے راستے پر چلے گا اگر ان کے راستے پر چلے گا تو ہمارے جیسے اور آپ جیسے بہت سارے لوگوں کے لیے اس میں سانس لینا مشکل ہو جائے گا اور مشکل ہی بہت مشکل ہوگا حل اس طرح پر مشکل ہوگا تو اس لیے ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا یہ کون سی طاقتیں ہیں اور ان سے ہمیں کیسے کس طریقے سے مرنا ہے بہت بہت شکریہ دوستان